دوستو اکثر لوگ گرمی کے موسم میں تیز دھوپ اور ہائٹ اپریسے سے بچنے کے لیے فین کا استعمال کرتے ہیں لیکن جب فین بھی آگ اوگلنے لگتا ہے تب لوگوں کو اے سی کا یاد آتا ہے جو جوالا موکی جیسے کمرے کو بھی سملا بنا دیتی ہے لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیا کہ فیکٹری میں اے سی کو کیسے بنائے جاتا ہے نئی سوچا تو بھی چلیے آج ہم آپ کو اے سی کی منفیکٹرین پروسس دکھائیں گے اس سے پہلے دی آپ مہاں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ایسے پرات کر لیں تو نمبر پہلے پہ رہا تھا ہے ایئر کنڈیشنر میکنگ پروسس ویسے دوستو ایئر کنڈیشنر کا استعمال روم کو تھنڈا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن دوستو بچپن میں جب ہم ایسی کو چھت کے اوپر دیکھتے تھے تو ہمارے دیماغ میں ایک ہی خیال آتا تھا کہ روم کے اندر کھولنگ کیسے کرتا ہے اور جو سوچنے دوستے ہماری کھوپڑی بھی کھنک جاتی تھی تو چلی دوستو پہلے انہی سب چیزوں کا پردہ فاس کرتے ہیں ویسے ایسی کو چلانے کے لیے تین مین کمپننٹ لگایا جاتے ہیں پہلا کنڈیشنر جو روم کے بار یعنی چھت کے اوپر لگایا جاتا ہے جسے ہیٹ ایکچینجر بھی کہتے ہیں جو روم سے آنے والی گرمی کو کھول کر کے واپس روم میں بھیجتا ہے کھول ایئر کو روم میں ڈسٹیبیوٹ کرتی ہے اور تیسرا کمپنیٹ ہوتا ہے کمپریسر جو روم کے ہاتھ ایئر کو کنڈیشنر کے پاس بھیج کر کھول ایئر کو واپس ایو آپریٹر میں بھیجتی ہے یعنی دوستو اس کے بارے میں اور بات کریں تو اس میں ریپریزرینٹ گیس تھرمو اسٹیٹ ایکسپینشن والف اور فیلٹر جیسے چیزیں لگی ہوتی ہیں جس کارن ہم اس ٹاپک پر زیادہ بات نہیں کریں گے اور نہ یہ ویڈیو آدھے گھنٹے کا ہو جائے گا تو ایسی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کا 3D موڈل کو کمپیٹر میں بنا کر اسٹیل سیٹ پر ایسی بوڈی کے ایک کارڈنگ پنچن کرتے ہیں پھر انہیں چھوٹے چھوٹے پیچ میں کٹ کر بینڈنگ مسین میں ڈال کر بینڈ کر کے ایسی کا سائٹ پینل بناتے ہیں اب اسٹیل سیٹ پر دباؤ دیکھ کر فرانٹ پینل کو بناتے ہیں جسے ایسی کا ہاٹ ایر باہر نکلتا ہے پھر ایک اسٹیل سیٹ پر نٹ کو ویلڈنگ کر کے بینڈنگ مسین سے بینڈ کرتے ہیں جسے ایسی کا کیبینیٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے اب سبھی پارٹ کو پینٹنگ روم میں بھیج کر وائٹ کلر اسپریے کرتے ہیں جسے بوڈی کے سبھی چھوٹے بڑے پارٹ بن کر تیار ہو جاتے ہیں پھر فین کو بنانے کے لیے مولڈنگ مسین میں پلاسٹک گینلز ڈال کر فین کو باہر نکلتے ہیں جسے فین بن کر تیار ہو جاتا ہے اب باری آدھی ہاٹ کوئل یعنی کنڈینسر میں پڑھنے والی کوئل روڈ کو بنانے کی تو اسے بنانے کی سفر سٹارٹ ہوتی ہے کوپر ٹیوب کو ایک فکس لنس میں کاٹنے سے پھر ان کوپر ٹیوب کو بینڈنگ مسین میں ڈال کر کنڈینسر ٹیوب کا سیپ دیتے ہیں اب الیمونیم فائل کا ایک موٹر لیئر بنا کر اس میں کوپر ٹیوب کو ڈالتے ہیں اور آئل ڈرائی آووین میں ڈال کر اس پر ایک خاص رکے آئل کو لگاتے ہیں اب اسے کنویر پیٹ سے آگے ٹھیج کر اس کے دوسرے سائٹ میں یو سیپ کا میٹر لگا کر کنڈینسر میں لگے روڈ کو لک کرتے ہیں اور آگے بھیج کر ان روڈ کو ویلڈنگ کرتے ہیں پھر اس کا لکے سٹیشنگ کرنے کے لیے انہیں وارٹر میں ڈال کر کچھ سمیواز باہر نکالتے ہیں اب اسے فولڈی مچین میں ڈال کر دو لیئر میں فولڈ کرتے ہیں جسے کنڈینسر کوئل بند کر تیار ہو جاتا ہے پھر کنڈینسر کو ایسی باڈی میں اسیمبل کر کے کمپریسر کو لگاتے ہیں پھر فین کو لگانے کے لیے خاص رکے پارٹ کو لگا کر کمپریسر میں سب ہی جروری پارٹ کو لگاتے ہیں اب ان لیٹ اور آولیٹ وال لگا کر نٹ سے ٹائلک کچھتے ہیں پھر کمپریسر پائپ کے ساتھ کنڈینسر کو ویلڈ کر کے کریٹیکل پارٹ کو سکین کرتے ہیں اور اس میں فین لگا کر اس کو سٹائلک کچھتے ہیں اب اس کے جروری پارٹ کو اس کو سٹائلک کچھ کے ویلڈنگ والے پارٹ کو وارٹ سے کلین کرتے ہیں پھر اس میں سرکیٹ بوٹ اسمبل کر کے ایسی کا انٹرنل پارٹ تیار کر لیتے ہیں دو سو ایسی سرکیٹ بوٹ میں کیپیسیٹر، ٹیمپریچر سنسر، پاور سپلائی یونیٹ اور ریلے لگا ہوتا ہے اب ایسی کے فرنٹ پینل پر کمپنی کا اسٹیکر لگا کر ایسی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں پھر ایسی کے اندر اے اے پیسر دے کر ڈشٹ بغیرہ کلین کرتے ہیں اور سب ہی انٹرنل پارٹ کو ٹائلک کچھ کے فین کا ٹیشنگ پروسس کرتے ہیں اب سائٹ کور لگا کر اس کو سٹائلک کچھتے ہیں اور لاشٹ میں بوڈی کور لگا کر اے سی کو پوری ثرت تیار کر لیتے ہیں اب انہیں کنویر پیل سے آگے بھیج کر اے سی کا ٹیشنگ پروسس کرتے ہیں جہاں الگ الگ ویلیو کے وولٹیز دیکھ کر اسے کیپیسیٹی کو چیک کرتے ہیں پھر سے دوسرے چیمبر میں بھیج کر فین کے سپیٹ کو چیک کرتے ہیں اور اس کا وارٹاپروف ٹیشنگ کرنے کے لیے اس پر وارڈے ایٹی ڈگری کے اینگل سے وارڈے سپلے کرتے ہیں پھر میں باکس میں پیک کر کے پلاسٹک روپ سے بانتے ہیں اور پولیثین میں پیک کر کے اے سی کو تیار کر لیتے ہیں اب ان کا سرکولیشن اور وائپریشن ٹیشنگ کر کے اسے وارڈ پیٹ کی ہائٹ سے ڈروپ کرتے ہیں جیسے اس کے مجبوطی کا پتا چلتا ہے اور اس طرح سے آپ کا آؤڈڈور یونیٹ پوری طرح بند کر تیار ہو جاتا ہے اب نمبر دوسرے پر آتا ہے انڈور یونیٹ میکنگ پروسس دوستو یہ ہی انڈور یونیٹ چھت پر لگے آؤڈڈور یونیٹ سے تھنڈا ائر لے کر روم کے اندر ڈسٹیبیوٹ کرتا ہے تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کے باڈی کو بنائے جائے گا اس کے لیے پلاسٹک گینجوز کو مولنی مسین میں ڈال کر باڈی کا سیپ دیتے ہیں پھر اس میں پڑھنے والے ایو آپریٹر کوئل کو بنانے کے لیے کوپر روڈ کو بینڈنگ مسین سے بینڈ کر کے ایو آپریٹر کوئل کا سیپ دیتے ہیں اب سبھی کوئل کو ایک ساتھ ویلنگ کر کے اسٹیل کور میں اٹیج کرتے ہیں پھر ان میں انڈور اور آؤڈلیٹ وال لگا کر کچھ ہی طرح تیار کر لیتے ہیں دوستو انہی وال کی مدد سے ایسی میں کولڈ ایر آتا ہے اور ہات ایر باہ نکلتا ہے اب ایسی کے باڈی میں سرکٹ لگا کر اس کو سیٹائلی کرتے ہیں اب بیارنگ کے ساتھ بلوہر فین لگا کر اس کو سیٹائلی کچھتے ہیں پھر بلوہر فین کو ایو آپریٹر کوئل سے کور کر کے اس میں موٹر کو لگاتے ہیں جو بلوہر کو ڈوٹیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اب اسے کنویبل سے آگے بھیج کر موٹر کے وائر کو فین اور سرکیٹ بوٹ کے ساتھ جوڑ کر اس کو سیٹائلی کچھتے ہیں پھر موٹر کور لگا کر انٹرنل پارٹ کو باڈی سے کور کرتے ہیں اور اس کو سیٹائلی کچھ کے اسے پوری طرف تیار کر لیتے ہیں اب اسے کنویبل سے آگے بھیج کر ان کا ٹیسٹنگ پروسیس کرتے ہیں پھر اسے کھول ڈکر کے اسے بیس پینل کا بھی انسپیکشن کرتے ہیں جہاں ان کا انفرادیٹ سیگنل ٹرانسمیشن اور اس کے پروسیسنگ کو چیک کرتے ہیں اور اس کے فرنٹ پینل میں کمپنی کا اسٹیکل لگا کر لیچا مچین سے سکین کرتے ہیں کیونکہ اس پر بارکورٹ بھی دیا جاتا ہے جسے کمپنی فیوچر میں آپ کے اسٹیکل کا منفیکشنگ ڈیٹ پتا کر سکتی ہے پھر پولیسین میں ڈال کر باکس میں پیک کرتے ہیں جسے آپ کا اسٹیکل پوری طرف بن کر تیار ہو جاتا ہے تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اور دوستو آپ کے لئے بہت بڑی خوشک بھی یہ ہے کہ اپنا نیو چینل آ چکا ہے جس کا لنک ڈسکرپسن میں ہے تو جائیے چینل کو سسکرپ کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیجئے